الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی رسوله الامین و علیہ و اصحابه اجمعین و العاغبت للمتقین برحمتکا یا رحم الراحمین اما بعد و قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید و الفرقان الہمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا کتب علیکم السیام و کما کتب للذین من قبلكم لا لکم تتقون صدق اللہ العظیم محترم بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو میرے ماں اور بہنو اور بچو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکلا شکر احسان ہے اس نے مجیع اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اسی نے مجیع اور آپ کو پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد پر پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجیع اور آپ کو بہت مسئیبت اور مشکلات کے بعد بہت ہی تکلیف دے حالات سے گزرنے کے بعد کوئٹ نینڈین کی نام سے کہ ایک خیامت برپا ہوا ہے جس میں ماں باپ کے لیے باپ ماں کے لیے اور اسی طرح بچے ماں باپ کے لیے کام نہیں آئیں بلکہ ایک خیامت برپا ہوا جس میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ مرے جا رہے ہیں ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں اور ترہ ترہ کے تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں میں ہمیں بچایا ایک موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے استغفار کرے تو آج یہ رمضان کا مہنہ ہمیں اسی طرح حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا لیا ہے انہیں رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ان کو موقع نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا توبہ کرنے کا استغفار کرنے کا روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے گھڑ گھڑانے کا اللہ نے ملقع دیا ہے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مہنے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ابھی جو آیت مہنے تلاوت کی شوری بخرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر رشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیا ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر ہم نے فرض کیا ہے اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی یہ روزےوں کا معاملہ شروع سے ہی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آباد کیا اس وقت سے ہی یہ روزوں کا سلسلہ چلتا رہا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج عیسائیوں کے پاس بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے ہندووں کے پاس بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے اور اسی طرح جین مت کے لوگوں کے پاس ہر مذہب کے لوگوں کے اندر کسی نہ کسی تاریخی سے آج روزہ رکھنے کی رواج ہم دیکھتے ہیں اسلام آنے سے پہلے بھی مسلمان اس زمانے کے اندر تین روزے مہینے کو تین روزے رکھا کرتے تھے پھر جب رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا تو اس تین روزوں کو ترک کر کے اس رمضان کے تیس روزے مسلمانوں نے رکھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تمہیں کسی بھی حال میں روزہ رکھنی ہوگی اور روزہ کو رکن اسلام قرار دیا گیا ہے روزے کو مسلمانوں کے پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں بغیر عذر کے اس روزے کو چھوڑ نہیں سکتے حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان بغیر عذر شریع کے وہ اگر ایک روزہ فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے اور ساری زندگی بر بھی اس روزے کو پر کرنے کے لیے وہ نفع نماز رکھتا ہے تب بھی وہ ایک فرض ہے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا تو روزے کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر پیش کی گئی ہے بیان کی گئی ہے اب یہ روزہ اس روح بھوکا رہنا فاقر نہ نہیں ہے بلکہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا لکم تتخون ہم اس روزے کے ذریعے سے بھوک اور پیاس نہیں بلکہ تمہارے اندر تخوا کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں تم ٹھیک ہو جائے اللہ کی طرف پلٹ جائے حق بات پیش کرے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات دیئے ہیں ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم کو اس روزے کے اندر زندگی گزارنا ہے تاکہ ہمارے اندر تخوا کی صفت پیدا ہو